دوستو اس سے پہلے کہ میں یہ ریپورٹ آپ لوگ کے سامنے رکھوں کہ اس سے پہلے میں بولے ووڑ کی آڈینز کو لے کر ایک بات تو ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھائی اپنی بولے ووڑ کی آڈینز جو ہے نا بھائیہ وہ بہت ہی عدبود ہے یہ کب کدھر کیسے پلٹی مار دے گی اس بات کا اندازہ کیول اس آڈینز کو ہی پتا ہوتا ہے میرے بھائی ہم جیسے اگیانیوں کو پتا نہیں ہوتا ہے دوستو یہ بات تو آپ نے جانتی ہو کہ ان دنوں بولے ووڑ انڈسٹری میں ریمیک فلموں کا ایک بہار سا گیا ہے یعنی ان دنوں جتنی اوریجنل کنٹینٹ کی فلمیں بولی ووڑ کے دوارہ نہیں بنائی جاری ہے اس سے کہیں جیدہ ریمیک فلمیں اس وقت بولی ووڑ میں بن رہی ہیں اور بھائی ان ریمیک فلموں کو لے کر اس وقت کیا ماحول بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یعنی بھائیہ شروعات میں جب بولی ووڑ کے دوارہ بولی ووڑ کے بڑے بڑے کلاکاروں کے دوارہ لگاتار کئی سارے ریمیک فلمیں سینیما گھروں میں آ رہی تھی تو بھائیہ ان فلموں کو بھائیہ آڈینس کا بہت سارا سپورٹ مل رہا تھا اور وہ فلمیں باکس اپس پر آ کر تباہ توڑ بیزنس کر رہی تھی اس کے بعد بھائی ایک فیز ہم لوگوں نے بولی ووڑ انڈسٹری میں یہ بھی دیکھا کہ بھائی آڈینس یہ بات کہنے لگی بھائی بولی ووڑ کی یہ جو بڑے بڑے کلاکار ہیں جو کہ بھائیہ ریمیک فلموں پر زیادہ محنت کر رہے ہیں تو بھائی ہم ان ریمیک سپر اسٹارز کو ریمیک فلموں کے مادیم سے کیوں دیکھیں ہم بھائی ان اوریجنل فلموں کو اوریجنل کلاکاروں کے مادیم سے کیوں نہ دیکھیں اور بھائی اسی فیز کی وجہ سے بولی ووڑ کے اوپر بھائی ساؤت کی فلمیں آ کر ہاوی ہونے لگی جن کی فلموں کا ریمیک بولی ووڑ کے بڑے بڑے سپر اسٹار کر رہے تھے یعنی کہ بھائیہ یہ فیز بولی ووڑ کے بڑے بڑے کلاکاروں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ بھائیہ ان کی فلموں کا بحشکار بولی ووڑ کی ہی جنتہ یہ کہتے ہوئے کرنے لگی کہ بھائیہ تمہوں تو زیادہ ریمیک فلمیں کرتے ہو اور ہم تمہارے ریمیک فلموں کو دیکھنے سینیما گھروں میں نہیں جائیں گے اور بھائی یہ دور جو ہے وہ دو ہزار بائیس کے انت انت تک چلا جب تک درشیم کا پارٹ ٹو سینیما گھروں میں ریلیز نہیں ہوا تھا یعنی کہ بھائی انسنگ بوریر ورسٹائل سوپر اسٹار آجے دیوگن کی ساندار پرفونس نے بھائیہ آڈینس کا ہردہ پریورتن کر دیا اور اس کے بعد جیسے ہی دو ہزار تیش کا شروعات ہوا کہ بھائی اب ریمیک فلموں کو بھی آڈینس کا جبردہ سپورٹ مل رہا ہے میرے بھائی تب ہی تو بولی وڈ کے کھلاڑی کمار کی آنے والی اگلی فلم یعنی کہ سیلفی کا ٹریلر جو ہے وہ بھائی یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر ٹرینڈنگ میں ہے میرے بھائی جو کہ بھائی ایک ساؤت کی ہی فلم کا اوفیچل ریمیک ہے اور بھائی یہ فلم کون سی تھی تو بھائی یہ فلم تھی ڈرائیوگ لائسنس جس کا ریمیک یا اکشے کمار لے کر آ رہے ہیں سیلفی کے نام سے جس کو بھائی ابھی تک یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر بہت ہی ساندار ویوز مل گیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ بات کھلاڑی کمار کے دیوانے کہتے ہوئے نہیں تھک رہے ہیں کہ بھائی اس بار اپنا کھلاڑی پاکس اپس کو ہلا کر رکھ دے گا تو بھائی سیلفی کے اس ٹریلر کو اب تک یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر کتنا ویوز مل چکا ہے اور کیوں اس فلم کو لے کر یہ باتیں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس فلم کے اس نئے کارنامے کی ماندھیم سے ہیلو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سفاقت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوز انکشن میں تو دوستو جہا تھا میں نے آپ کو بتایا بھیا کہ بولے ووڈ کے ریل میگا سٹار یعنی کی گارنٹی کمار کھلاڑی کمار ریکارڈ کمار یعنی کی بھائی سپیڑی کمار اکشے کمار اپنی آنے والی اس فلم یعنی کی سیلفی کو لے کر ایک بار پھر سے چرچاؤں میں آ گئے ہیں اور بھائی یہ چرچائیں کچھ اس طرح کی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک بار پھر سے باکس اپس پر واپسی کرنے کی راہ پر واپس آ چکے ہیں اپنے کھلاڑی کمار جس کی دھمک ان کے اس ٹریلر کو مل رہے جبردست سپورٹ کے مہادیب سے ہم سبھی کو تکھنے لگی ہے یعنی کی بھائی سیلفی کو لے کر یہ جانکاری تو ہم نے آپ کو دی ہے کہ بھائی اس ٹریلر کو دو یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر لانچ کیا گیا ہے ایک یوٹیوب کا جو پلیٹ فارم ہے وہ دھرما پروڈکشن کا یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے اور دوسرا پلیٹ فارم جو ہے وہ سٹار سٹوڈیوز کا یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے اور بھائی دونوں پلیٹ فارم پر اس ٹریلر کو بہت ہی زبردست سپورٹ ملا ہے یعنی اگر ہم نے چوبیس گھنٹے کی بات کرے تو بھی چوبیس گھنٹے میں اس ٹریلر کو دھرما پروڈکشن کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر 2.4 ملین کا ویوز مل چکا تھا یعنی کہ آکھڑوں میں بات کرے تو 24,14,550 لوگوں نے اس ٹریلر کو چوبیس گھنٹوں میں دیکھ لیا تھا دھرما پروڈکشن کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر اور بھائی سیلفی کے ٹریلر کو لے کر بھائی دھرما پروڈکشن کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر یہ 15,292 لوگوں نے اپنی پرتگریہ بھی دی تھی اپنی کمیٹ کے مہدن سے اور اس پلیٹ فارم پر چوبیس گھنٹوں میں جو لائک ملا تھا وہ آکڑا تھا 1,41,000 کا اس کے بعد اگرون بات کرے بھیا سٹار اسٹوڈیوز کے پلیٹ فارم کی تو بھیا 24 گھنٹے میں اس پلیٹ فارم پر یا سیلفی کو 25,000,000 ویوز مل چکے دے یعنی کہ یہ آکڑوں میں بات کریں تو 2,57,93,000 لوگوں نے اس ٹریلر کو دیکھ لیا تھا سٹار اسٹوڈیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر اور اس یوٹیوب چینل پر اس پلم کو 4,95,000 لائک بھی مل چکے تھے اور بھائی اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد اور بھائیہ 44,992 لوگوں نے اپنی کمنٹ کے مادم سے اس ٹریلر کے سارانہ اس پلیٹ فارم پر آ کر کر چکے تھے اور بھائی اگر میں ابھی تک کا آکڑا آپ کو بتاؤں کہ بھائیہ اس فلم کو اب تک ان دونوں پلیٹ فارم کے مادم سے کتنا ویوز مل چکا ہے تو بھائیہ دھرما پروڈیکشن کے پلیٹ فارم پر اس فلم کے ٹریلر کو اب تک 3,000,000 ویوز مل چکے ہیں یعنی 30,21,000 لوگوں نے اس ٹریلر کو تب تک دیکھ لیا تھا دھرما پروڈیکشن کے ہاؤس پر جب تک یہ ٹریلر کے ریکارڈ میں آپ لوگوں کے لئے لکھ رہا تھا اور بھائی اس پلیٹ فارم پر 1,59,000 لوگوں نے اپنے لائک سے اس ٹریلر کے سارانہ بھی کی ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں سٹار اسٹوڈیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کی تو بھی اس پلیٹ فارم پر اب تک اس ٹریلر کو 27,000,000 لوگوں نے دیکھ لیا ہے میرے بھائی یعنی 2,73,75,905 لوگوں نے اس ٹریلر کو دیکھ لیا ہے سٹار اسٹوڈیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر ابھی تک اور اگر میں لائک والے سیکشن کی بات کروں تو بھی اس پلیٹ فارم پر اب تک اس ٹریلر کو 5,13,000 لوگوں کے دوارہ لائک بھی مل چکا ہے یعنی بھائی ان دونوں دونوں پلیٹ فارمز کے مادے میں سے اس ٹریلر کو 30 ملین کا ویوز مل چکا ہے میرے بھائی یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ اور بھائی یہ ویوز اس بات کا اسارہ کر رہی ہے کہ بھائی اس سیلفی کو دیکھنے کے لیے انڈین آرڈینس پوری طرح سے تیار ہے اور بھائی اس سیلفی کو لے کر یہ بات تو میں نے بھی آپ لوگ کو پہلی بتائی تھی کہ بھائی اس فلم کو بھی درشیم کے پارٹ ٹو کے ہی طرح جبردست ریسپونس ملے گا کیونکہ بھائی درشیم کے پارٹ ٹو کا ہندی ورزن ابھی تک کسی بھی ٹی وی چینل پر کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لانچ نے کیا گیا ہے اور بھائی یہی بات بھی سیلفی کے ساتھ بھی ہے یعنی بھائی ڈرائیوگ لائسنس کا بھی ابھی تک ہندی لینگویز والا ورزن کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کسی بھی ٹی وی چینل پر ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ بھائی کھلاڑی کمار اپنی آنے والے اس فلم کے مادم سے باکس آفیس کو ہلانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں تو دوستو آپ اپنے کمیڈ کے مادم سے بھی ربطائے گا کہ بھائی کھلاڑی کمار کی آنے والے اس فلم یعنی کہ سیلفی کو لے کر جو آڈینس سیلفی کھستی نظر آری ہے وہ کھلاڑی کمار کی آنے والے اس فلم کو دیکھنے کے لیے سنیما گھروں میں جانے کے لیے تیار رہے گی کہ نہیں اپنے کمیڈ کے مادم سے بھی ضرور بتائے گا تو بھائی کھلاڑ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کی بار انجیکشن کو لائک سکرائب کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بھائی کن کو چور دوائیے گا